السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیئر کلاس آج ہم اپنے لیسن میں نئی ایکسرسائز کا آغاز کریں گے اور جو ہم نے چپٹر شروع کیا ایریا اور والیم سے متعلق چپٹر نمبر نائن اس کی آج پہلی ایکسرسائز ہے لیسن نمبر 55 میں ایکسرسائز 9.1 تو دیئر کلاس بہت آسان ہے اس کو پیتھا گورس ٹیورم کے مطابق کریں گے اور پیتھا گورس ٹیورم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہائپورٹینیوس کا سکیر برابر ہوتا ہے بیس کے سکیر اور پرپینڈکولر کے سکیر کے تو دیئر کلاس یہ آپ کا ہے ایکسرسائز 9.1 کا پہلا سیکنڈ اور تھرڈ سم آپ کے سامنے ہیں اور اسی طرح نیکس پیج پہ 146 پہ 3 سمزیں کوئسن نمبر 1 کے 6 پارٹ ہے ٹوٹل جو آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر کرنے ہیں اور بہت آسان ہے پارٹ نمبر 2 میں آپ کے سامنے کروں گا اور پارٹ 1 اور جس طرح میں پارٹ 2 کروں گا اسی طرح آپ نے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 پارٹ 4 پارٹ 5 پارٹ 6 کرنا ہے اور پیتھا گورس ٹیورم سمپل اپلائے کریں گے اور اس کو کس طرح کیا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھئے پرپینڈکولر ہمارے پاس 6 سینٹی میٹر ہے اور کیونکہ اس نے یہاں پہ بتایا گیا میئرمنٹ ان سینٹی میٹر کہ ایک رائٹ آئنگل ٹرائنگل ہے جو کہ ڈرا کی گئی ہے نوٹ ڈران ٹو سکیل ان کے سکیل کے مطابق نہیں کی ویسے فرضی طور پر اس کو ڈرا کر کے بتایا گیا ہے اگزیکٹ ویلیوز یہ جو لکھی ہوئی ہیں یہ نہیں ہیں اس کی تو ڈیر کلاس میئرمنٹ ہے جو انسی وہ سینٹی میٹر میں ہے اور جو ویلیو ہم نے معلوم کرنی ہے وہ ایکس کہلاتی ہے اور اس میں دیکھئے پرپینڈکولر ہمارے پاس 6 سینٹی میٹر ہے جس کو ہم ایلٹیچوڈ بھی کہتے ہیں اور بیس جو ہم نے معلوم کرنی وہ ایکس ہے اور ہائیپورٹنیا سے جو انسا وہ ہمارے پاس 8 آئیانکہ 8 سینٹی میٹر تو ڈیر کلاس دیکھئے بہت آسان ہے پارڈ ون ہم اس میں نشاندہی کریں گے کہ ہائیپورٹنیا سے جو ہمارے پاس وہ 8 سینٹی میٹر ہے جیسے کہ یہ دیکھیں اور پرپینڈکولر ہمارے پاس کیا ہے 6 سینٹی میٹر تو یہاں پہ 6 میں نے لکھا آپ 6 سینٹی میٹر لکھیں گے میں بھی لکھ دیتا ہوں تو ڈیر کلاس یہ 6 سینٹی میٹر لکھ دیا گیا اور اب دیکھیں سلوشن نکالیں گے فرسٹ ویلیو سیکنڈ تھرڈ ویلیو اور بی ہم نے کیوں کہ معلوم کرنا ہے بیس یہ دیکھیں بیس ہمارے پاس x ہے جو ہم نے معلوم کرنی ہے بائی پیتھوکورس تھیورم تھیورم پر اپلائے کریں گے ہائیپورٹنیوس کا سکیر برابر ہوتا ہے بیس کے سکیر اور پرپینڈکولر کے سکیر کے h کی ہائیپورٹنیوس کی ہمارے پاس 8 سینٹی میٹر ہے تو ہم 8 پٹ کریں گے b بیس ہمیں معلوم کرنا اور اس کی ویلیو x ہے x پٹ کریں گے اور اس کا سکیر لے لیں گے پلس اور پرپینڈکولر ہمارے پاس 6 ہے تو اس کا 6 کا سکیر آ جائے گا 8 کا سکیر لیں گے تو you know well 8 8 the 64 اور x کا سکیر لیں گے تو x سکیر پلس اور 6 کا سکیر لیں گے تو 36 تو 64 ہمیں کیونکہ x کی ویلیو چاہیے تو ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہوگا 36 کو دوسری سائٹ پہ لے جانا ہے یہ یہاں پہ minus ہو رہا ہے تو دوسری طرف جا کے minus sorry یہاں پہ plus ہو رہا ہے تو دوسری طرف جا کے اس کا opposite sign ان کے minus ہو جائے گا 64 کو پہلے لکھیں گے اور اس کو بعد میں لکھیں گے یعنی 64 میں سے اس کو minus کریں گے 36 کو اور x کا سکیر ویسے ہی آ جائے گا تو next ہم اس کو ترتیب سے لکھیں گے x کا سکیر equal 64 minus 36 ان دونوں کو minus کیا تو ہمارے پاس answer 20 very good 28 اور x کا سکیر ویسے ہی آ جائے گا اب ہمیں x کی value چاہیے x square کی value جی بلکل نہیں چاہیے تو کیوں گے ہمیں x کی value معلوم کرنی ہے 28 ہے اس کی factorization کر لیں کیونکہ یہ کسی کا سکیر نہیں ہوتا تو اس کی factorization آپ کریں گے 2 14 the 28 2 7 the 14 اور 7 the 7 تو 28 کی جگہ جو factor ہمارے پاس آئے ہیں prime یہ لکھیں گے 2 multiply 2 multiply 2 اور 2 یہاں پہ کیونکہ دو مرتبہ ہے اس 2 کا سکیر لے لیں گے multiply as it is اور 7 یہاں تک سمجھ آ گئی well done class یعنی کہ 2 کا سکیر ہم نے کیوں لیا کیونکہ یہ دو مرتبہ ہے اور جو بھی factor آئیں گے ان سب کو under root sign کے نیچے لکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس 28 جونسا وہ بھی under root sign کے اندر ہے تو ان دونوں کو کریں گے الگ الگ اب 28 ہے یہ اس کے ساتھ cutting ہو جائے گی تو dear class دیکھیں یہاں پہ ان دونوں values کو میں نے الگ الگ کر کے بھی لکھ لیا دونوں under root sign میں تھے دونوں کو الگ کر سکتے ہیں اور درمیان میں ہم multiply کا sign لگائیں گے 2 اس کے ساتھ square کے ساتھ cut جائے گا under root sign کے ساتھ تو ہمارے پاس 2 باقی بچے گا اور 7 under root کے ساتھ as it is دا جائے گا یعنی کیونکہ under root 7 لیں گے تو اس کی something points میں value آئے گی لیکن ہمیں لینے کی ضرورت نہیں اس رمپل ایسے ہی لکھ دیں گے تو dear class تو یہ تھا ہمارے xn کے جو base ہے وہ ہوگی ہمارے پاس 2 into yes 2 under root 7 سینٹی میٹر تو یہ dear class ہمارے پاس آنسر ہے اسی طرح سے آپ نے پیتھا گورستیورم لگا کے باقی 5 parts کو مکمل کرنا ہے اور آج کا آپ کا کام ہے جو انسا وہ یہی ہے کہ exercise 9.1 کا question number 1 آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر مکمل کرنا ہے امید ہے کہ آج کا لسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرمائے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس لیسن میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے dear class اللہ حافظ